اسلام علیکم ویورز امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آمین آج میں ایک نئے طریقے سے سٹیچز بنانا بتاؤں گی تو چلیں بسم اللہ کرتی ہوں پہلے ایک یہ اس طرح بال ڈال لیں گے پھر یہ ایسے اس طرح کر کے پھر اس میں سے گزار کے پھر ایسے کر کے اس طرح دو دفعہ گزار کے پھر اس داگے کو کھینچ لینا دوبارہ سے میں کرتی ہوں یہ ایسے کر کے پھر یہاں سے دوبارہ سے اس طرح یہ ایسے یہ کر کے پھر اس طرح دوبارہ سے ایسے نیچے سے یہ اس طرح ایسے یہ بال دینے پھر میں کرتی ہوں ایسے کر کے یوں پھر اس طرح پھر ایسے یوں کر کے اس طرح سے پھر ایسے دوبارہ سے اس طرح یوں ہمیں سلولی کروں گی یوں یوں کر کے پھر اس طرح دوبارہ سے دوبارہ سے یوں بھل دینا ہے اور اس میں سے ایسے کر کے یوں دھاگے کو کھینچ لینا اس طرح کر کے پھر یوں پھر اس طرح پھر ایسے اس طرح ہم یہاں سے گرہ لگا دیں گے اس طرح اس کو ہم بنائیں گے سیدھے خانے بنائیں گے یسے یہ بھی سیدھا بنایا ہے یہ بھی سیدھا اور یہ بھی یہ جو ہے اس کو دوسرے خانے سے ملا کے دو کا ایک بنا لیں گے ایسی پھر یہ دو خانے اس طرح سیدھے یہ پھر دو دو بنائیں یہ سیدھا بنایا ہے یہ بھی سیدھا بنایا ہے یہ پھر دو ان کو سیدھا بنانا ہے دو کو سیدھا بنانا ہے ایسے اور یہ پھر دو کا ایک کر لیں گے یہ سیدھا ایک یہ دو اس کے ساتھ ملا کے دو کا ایک بنائیں گے پھر یہ دو خانے بن لیے سیدھے اور آگے یہ دو کا ایک بنائیں گے یہ دو سیدھے ان کو بھی سیدھا بنا لیں گے ایسے سیدھا بھول لیے یہ اس طرح آئیں گے کھانے خانے یہ ساری سلائی اول ٹی ڈالیں گے سب خانے اول ٹی ڈالیں گے ایسے اوٹے کھا نے بنا لیا یہ سارے یہ دیکھیں یہ بچوں کے سویٹر جو گلے سے شروع ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بنا سکتے ہیں اگر بارڈر چاہیں تو بارڈر بھی اس کا بڑا اچھا لگے گا ایک سلائی میں اور بنا کے دکھاتے ہیں ساری سلائی یہ سیدھی بنا لیں گے یہ ہم نے سیدھے کے سیدھے ساری سلائی سیدھی ایک اُلٹی سلائی بنائی تھی ایک سیدھی بنائی تھی یہ اس طرح سے یہ بنتے ہیں آپ بھی بنائیں بچوں کے سویٹر میں بنائیں بڑوں کے سویٹر میں بنائیں اور لائک اور شیئر کریں اوکے اللہ حفیظ بچوں کے سویٹر میں بنائیں